ام پتھر آتا ہے کلی بولتے ہیں اس کو راجستان میں یہ ناغور چھتر میں سب سے دیور اور اچھی سدھ ملتی ہے اگر آپ کو ناغور چھتر میں کسی سے منگوار لیتے ہیں تو بہت بڑیا ہے نہیں تو راجستان میں کسی بھی جگہ یہ کلی کا پتھر مل جاتا ہے اس پتھر کو آپ گھر پر لے کے آجائیے اور اس پتھر کی اوریجنل کی پہچان میں بتا دیتا ہوں جیسے یہ پتھر ہے یہ جتنا ہلکا ہوگا جتنا ہلکا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے یہ اوریجنل ہے یہ پیور ہے یہ سدھ ہے اس میں کیا ہوگا کہ زیادہ میٹی نہیں ہے تو اس پرکار کا یہ پتھر آپ لے کے آجائیے اور اس پتھر کو گھر پر لے کر آ کر پھر اس پتھر کا اپیوگ یوز کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میترو جیسے آپ کوئی اتنا بڑا پتھر لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ ایک لیٹر ڈیر لیٹر پانی ڈال دیجئے اور اس کو کس میں بھیگونا ہوتا ہے جیسے میترو میں نے اس طرح کی یہ میٹی کی ہنڈی ہے میرے پاس اس میٹی کی ہنڈی میں میں نے بھیگویا ہے اور میں نے تھری ڈیز بھیگویا ہے تین دن تک بھیگویا ہے آج شام کو میں اس چونے کو چھان لوں گا پھر اس کا میں کیلسیم کے روپ میں اپیوگ کروں گا میترو میں نے کیا کیا پہلے یہ پتھر کو اس سے میٹی کی ہنڈی میں ڈال دیا پھر میں نے ڈیر لیٹر پانی اس کے اندر ڈال دیا پھر میں نے ڈال کر اس کو کسی استان پر رکھ دیا اب اس کو اگر آپ کے پاس کچھ ایسویدہ ہو تو آپ اس کو روم کے اندر بھی رکھ دے کوئی دکت نہیں ہے پھر میں نے اس کو بھیگو کر رکھ دیا اور میں صوبے اس کو دیکھتا تھا اگر تھوڑا بہت پانی ملا دیتا تھا اگر پانی کی آف سکتا نہیں ہوتی تھی تو اس پرکار ایک لکڑی کا ڈنڈا ہوتا ہے اس لکڑی کے ڈنڈے سے آپ تھوڑا تھوڑا اس کو ہلا دینا لکڑی کے ڈنڈے کا ہی اپیو کرنا ہے میترو اس بات کا دھیان رکھیں صوبے شام اس کو ہلانا ہوتا ہے اور پھر اس کو واپس کپڑے سے آپ بند کر دی دیکھیں میترو میرے پاس اس طرح کا کپڑا تھا میں اس کپڑے سے اس کو اس ہانڈی کو اس پرکار بند کر دیتا تھا اور ڈککے رکھتا تھا تو اس پرکار آپ کو بھی ڈک کر رکھنا ہے کپڑے سے اس ہانڈی کو پھر اس کو تیسرے دن شام کو یا مورننگ میں صوبے اس کو آپ چھان لے کسی سوٹی کپڑے سے چھاننا ہوتا ہے اور چھاننے کے لیے اس پرکار آپ کاج کا کوئی برتن لے کیا جائیے اور اس کاج کے برتن میں چھان لیتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے سب سے اچھا ہے تو میترو یہ چوننے سے آپ کو بہت اور پیور اور سودھ کیلسیم ملتا ہے اور کیلسیم کے بارے میں آپ سب بھلی بھانتی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کیلسیم آپ کے بوڑی کے لیے بہت مہتو پرن آوشک پوسک تتوہ ہے اگر میترو آپ کے شریر میں کیلسیم کی ماترہ کم ہو جائے تو آپ کے ہڈیاں کمجور ہو جاتے ہیں اور آپ کے شریر کے اندر کئی طرح کئی ویکار روگ اتپن ہو جاتے ہیں تو میترو آپ کیلسیم کی ماترہ کو اگر صحیح رکھنا چاہتے ہیں ہڈیوں کو مجبوط رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی بودھی اور اپنی تارکک چھمتا کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی یوون آوستہ کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیلسیم کا اس پرکار گھر پر بنا کر اپیو کریں گے تو نشطی طور پر آپ کو ہنڈریڈ پرسنٹیج پرینہ ملیں گے یہ چونہ آپ کے شریر میں کابچ گیس کی بھی سمسیا کو ختم کر دیتا ہے تو مطرو آپ اس پرکار گھر پر چونہ لاکر اور چونے سے آپ اچھے طریقے سے کیلسیم بنائے تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا دیکھیں مطرو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس چونے کو آپ کو کیسے چھاننا چاہیے اس چونے کو اب آپ کو کیسے سدھ کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کسی کاج کا برطن لے لے اور کاج کے برطن کے اوپر کوئی ستھی کپڑے ڈال دیں ستھی کپڑے لے لے اور اس چونے کو اس ستھی کپڑے کے اندر سے چھاننا ہوتا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے چھن جائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی ایس سدھی نہ ہو اس لئے ہم ستھی کپڑے سے چھانتے ہیں دیکھیں مطرو اس پرکار آپ تھوڑا سا ہلا کر کسی لکڑی کی سائتہ سے یا ایسے ہلا کر پھر اس کو اس کے اندر ڈال دیں دیرے دیرے پھر اس کو دھیرے دیرے چھانتے ہو جائے مطرو کسی لکڑی کی سائتہ سے ایسے تھوڑا تھوڑا ہلا تے ہو جائیں تو یہ چھنتا ہو جائے گا اور جو یہ چونہ لیکویڈ ہوگا یہ الگ ہو جائے گا پھر یہ چونہ جو ٹھوس ہوگا جو اس طریقے سے الگ ہو جائے گا اس ستھی کپڑے کے اندر سے پھر اس چونے کو بھی الگ رکھ لیں گے اور وہ لیکویڈ چونے کو الگ رکھ لیں گے اور دونوں پرکار کے چونے کا ہم اپیو کریں گے مطرو مطرو اس پرکار ہم نے چونے کو سود کر لیا ہے اور لیکویڈ چونے کو اس کاج کے برتن میں بھر کر رکھ لیا ہے یہ لیکویڈ چونہ آپ بچوں کو دیں گے تو بچوں کو ساریرک اور مانسک وکاس اچھا ہوگا بچوں کی بودھی کی چھمتہ اچھی ہوگی ان کی تارکک سکتی اچھی ہوگی اور ان کی ساریرک وردی اچھی ہوگی اور ان کی ہڈیاں بونس مضبوط ہوگی اور یہ دوسرا چونہ ہے جو چکنا اور لس لسا سا ہوتا ہے دیکھیں مطرو یہ بالکل چکنا ہوتا ہے ایک دم تو اس کو ہم کسی الگ برتن میں بھر کر رکھ لیں گے الگ برتن کا ملک کاج کی برتن میں بھر کر رکھ دیں گے تاکہ یہ کافی سالوں تک خراب نہ ہو اور اس کا ہم اپیو کرتے رہیں گے یہ چونہ بھی سدھ ہوتا ہے یہ سدھ چونے کو کاج کے برتن میں بھر کر رکھ دیں گے تو اس پرکار ہم نے مطرو چونے کو سدھ کیا ہے تو آپ بھی گھر پر کلی کو لاکر اس کا چونہ بنا لیں اور اس کو کیل سیم کے روپ میں اپیو کریں اپنے سب بھی پریوار کے سدسیوں کو یہ چونہ کھلائیں گے تو کیل سیم کی کبھی کبھی نہیں رہ گی کیول جن کو پتھری بنتی ہے جن کو بار بار پتھری بنتی ہے ان کو چونے کا چونہ آپ کی یاداست اور میموری کو اچھا کر دیتا ہے آپ کی نپو سنگتہ کو ختم کر دیتا ہے آپ کی یوون آوستہ کو اچھا کر دیتا ہے تو اس پرکار کی کوئی بھی کمجوری ہو کوئی بھی ویکار ہو تو آپ چونے کا اپیوگ جرور کریں مطرو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ چونہ کس پرکار گھر پر ہم بنائیں تو اس کے لیے سر آپ کو ویڈیو بتائیے تو میں نے آج آپ کو یہ گھر پر چونہ بنانے کا ایک ویڈیو بتایا ہے تو اس پرکار آپ گھر پر چونہ بنا کر اور اس کو کیلشیم کے روپ میں اپیوگ لے سکتے ہیں اگر میترو کوئی بھی مئیلہ اگر پریگنیٹ ہے گربہ آستہ میں ہے اگر وہ اس چونے کا اپیوگ کرتی ہے گیوں کے دانے کے سمان صوبہ اور شام تو اس کے شریر میں بہت فائدہ ہوگا اس کا بچہ تیجب سوی اور بودھی مان ہوگا اگر آپ بچوں کو یہ چونہ تھوڑا تھوڑا کسی بھی چیز میں دہی چھاچ یا پانی کے ساتھ دیتے ہیں تو آپ کے بچے کی اچھی لمبائی میں حردی ہوگی اور آپ کا بچہ بودھی مان ہوگا تارکیک ہوگا انٹیلیجنٹ ہوگا تو اس پرکار اس چونے کو آپ گربہ آستہ ستری کو اور چھوٹے بچوں کو اور نو جوانوں کو اور بڑے بجرگوں کو بھی یہ چونہ دے سکتے ہیں تاکہ ان کے سریر میں کیلسیم کی کمیں سے سمدھت کوئی بھی روک نہ ہو کوئی بھی بیماری نہ ہو تو اس پرکار آپ گھر پر اچھے طریقے سے چونے کو سودھ کر کے بنا سکتے ہیں اور اس کو کیلسیم کے روپ میں اپیوگ لے سکتے ہیں تو مطروں اگر آئیے ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ضرور لائک شیئر سبکرائبر کریں دانیواد